بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھارٹی کے جانب سے نئی پولیسی دوہزار جوبیس کا اطلاع کر دیا گیا ہے ایسے تمام آورسز پاکستانے جو پاکستان سے باہر کسی ملک میں جوب یا بزنس کر رہے ہیں تو جو موبیل فون آپ باہر کسی ملک میں استعمال کر رہے ہیں وہی موبیل فون جب آپ پاکستان میں لے کر آئیں گے تو آپ کو پی ٹی اے کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی اے کو ٹیکس دیے بغیر آپ چار مہینے کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا موبیل فون استعمال کر سکتے ہیں اس پولیسی کا اطلاع کر دیا گیا ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیتا ہوں پی ٹی اے کے جانب سے کہا گیا ہے جب بھی کو آورسز پاکستانی پاکستان میں آئے گا تو آپ نے اپنے موبیل فون کی ٹمپریری ریجسٹریشن کروالی نہیں ہے ٹمپریری ریجسٹریشن جب آپ کے موبیل کی ہو جائے گی اس کے بعد ایک سو بیس دنوں کے لیے آپ اپنے موبیل فون کو بغیر ٹیکس دیئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دوں گا آپ نے اپنے موبیل فون کی ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے طریقہ کار کیا ہے سارا آنڈین پروسس ہے آپ گھر بیٹھے صرف دس منٹ کے اندر اندر آپ نے موبیل فون کو ٹمپریری طور پر ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ کو لنک نیچر ڈسٹرپشن کے اندر مل جائے گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ پی ٹی اے کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے ڈوائس ریجسٹریشن سسٹم ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے لوگ ان بائی ای میل یا لوگ ان بائی موبیل فون تو آپ دونوں طریقے سے پی ٹی اے کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں موبیل نمبر کے ذریعے بھی اور ای میل کے ذریعے بھی ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اس پی ٹی اے کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو نیچے آپ کو نو اکاؤنٹ کو اپشن دیا ہوا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے سائن اپ کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈسکلیمر آ جائے گا یہاں پہ کچھ ٹمزن کنڈیشن ہے آپ ان کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے پرپس کے سامنے ٹمپریڈی ریجسیشن فار آورسز پاکستانی فورن نیشنلز ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے یوزر ٹائپ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ جو ہے آورسز پاکستانی دوول نیشنلز کو پر کلک کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چھوٹا سا فارم آ جائے گا آپ نے اس کو پور کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم یہ پیٹی ایک کی افیشل ویب سیٹ کو پر اپنا اکاؤنٹ بنا رہی ہیں اس کے بعد ہم نے موبیل کو جو ہے ریجسٹر کروانا ہے تو یہاں پہ جی آپ اپنا فل نیم لکھیں گے محمد عثمان محمد عزیر جو بھی آپ کا نام ہے اس کے بعد موبیل فون نمبر جو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے استعمال کر رہی ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیل اڈرس آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کا شہر کون سا ہے وہ شہر آپ یہاں پہ سیلٹ کریں گے پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے نام یہاں پہ آپ کو دیئے گیا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ رہیں گے تو یہاں پہ پوسٹر ایڈرس آپ لکھیں گے پوسٹر ایڈرس کا مطلب جو ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا گھر ہے اپنے گھر کا ایڈرس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ جی شنختی کارڈ نمبر آپ لکھیں گے اگر آپ آورسس پاکستانی ہے تو آپ کے پاس جو کارڈ ہے اس کا نمبر آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ آپ پاسپورٹ نمبر لکھیں گے اس کے بعد نیچے آپ پاسپورٹ کوئی بھی سلٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے پیو ٹی اے کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر پاسپورٹ رکھنا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی پاسپورٹ آپ دے سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کے بعد سمیٹ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد دوستو آپ کی ای میل کے اوپر آپ کو ایک ای میل رسیب ہوگی اس ای میل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نے اپنے ای میل کی ویریفکیشن کرنی ہے تو آپ جیسے ویریفائی کو پر کلک کریں گے تو آپ کا اکانٹ جو ہے ویریفائی ہو جائے گا تو جیسے آپ کا اکانٹ دوستو ویریفائی ہوگا اس کے بعد آپ کو سامنے اس طرح کی سکرین آ جائے گی اب یہاں پہ دوستو آپ اپنے ای میل لکھیں گے جو آپ نے اکانٹ بناتے وقت لکھی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ پاسورڈ لکھیں گے جو آپ نے پاسورڈ اکانٹ بناتے وقت لکھا تھا جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوستو اوپر کچھ ٹرمزن کنڈیشن آپ کو تین بتائی گئی ہیں آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آئی ایگری ویڈ آباو ٹرمزن کنڈیشن کو اوپر آپ کلک کریں گے جیسی آپ آئی ایگری ویڈ آباو ٹرمزن کنڈیشن کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے تین آپشن نیچے آئیں گے اب یہاں پہ تیمپریری ریجسٹریشن فار آورس پاکستانی فار فورو آ جائیں گے اب یہاں پہ پاکستانی ڈبل نیشنل آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ سیلٹ کریں دونوں آپشن میں سے تو آپ نے پاکستانی کو اوپر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ پاکستانی کو اوپر کلک کریں گے اس کے بعد پاسپورٹ نمبر آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد انٹری ڈیٹ ان پاکستان کون سی طریقہ آپ پاکستان میں آ رہے ہیں وہ طریقہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے پاکستان سے کب جانا ہے وہ طریق یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آنگے تو یہاں پہ سلیکٹ نمبر اف سیم سلوٹ یہاں پہ آپشن آپ کو دیا گیا ہے آپ سنگل سیم اپنے موبیل فون میں استعمال پاکستان میں کریں گے یا کر رہے ہیں یا دول سیم استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ سنگل سیم استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے سنگل سیم کو پر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو پر کلک کریں گے اس کے بعد آئی ایم ای آپ کے موبیل فون کا آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے موبیل فون کا آئی ایم ای نمبر کیا ہے تو ابھی آپ اپنے موبیل فون میں جو ہے لکھیں گے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ کے موبیل فون کا جو ای ایم ای نمبر ہے وہ آپ کے سامنے آئے گئے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد نیچے آپ موبیل فون نمبر لکھیں گے اس کے بعد موبیل اپریٹر آپ یہاں پر سیلٹ کریں گے جیز ہے وارد ہے یو فون ہے جو بھی ہے آپ یہاں پر سیلٹ کر دیں گے اس کے بعد انڈسٹینڈ کو پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے سمیٹ کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سمیٹ کو پر کلک کریں گے اب آپ کی ایمیل کو پر ایک اوٹی پی سنڈ کیا گیا ہے وہ اوٹی پی کورڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سمیٹ کو اپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سمیٹ کو اپر کلک کریں گے تو دوستو آپ کی ڈیوائس جو ہے آپ کا موبیل فون جو ہے وہ مکمل طور پر ریجسٹر ہو چکا ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹیل کو اپر کلک کریں گے اور آپ اس کی مکمل ڈیٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مکمل پروسس ہے طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے دوستو اگر آپ آورسز پاکستانی ہیں یا پھر آپ پاکستان میں وزر وزر کے اوپر آ رہے ہیں یا پاکستان میں گومنے پھرنے کے لیے آ رہے ہیں اگر آپ فورن نیشنلز ہیں یوکی کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے یو ایسے کی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے یا کسی بھی ملکی نیشنلٹی آپ کے پاس ہے آپ پاکستان میں ٹیمپریری طور پر آ رہے ہیں دو یا تین مہینے کے لیے تو تب بھی آپ اپنے موبیل فون کو پی ٹی اے سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں ٹیمپریری طور پہ چار مہینے کے لیے آپ کا موبیل فون بند نہیں ہوگا پی ٹی اے کو ٹیکس دیا بغیر آپ اپنا موبیل فون پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں یہ آورس پاکستانیوں کے لئے بہت اچھا موقع ہے یہ سنہری موقع ہے کہ آپ جو ہے اپنے موبیل فون کو ٹیمپریری طور پہ ریجسٹر کروائیں اور اس کے بعد چار مہینے تک آپ کا موبیل فون پی ٹی اے بند نہیں کرے گا بغیر ٹیکس دیئے آپ پی ٹی اے کو چار مہینے تک آپ نے موبیل فون کو پاکستان میں رہتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تیمپریری ریجسٹرش آپ نے کیسے کروانی ہے طریقہ کار اس وڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے مزید اگر اس کی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ پی ٹی اے کے افیشل ویب سیٹ کا ویزر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں دوستو رکھئے گا اگر آپ اور اس سے پاکستانی ہیں اگر آپ ابھی دو یا تین مہینے کے لیے پاکستان میں آ رہے ہیں تو آپ ایک سو بیس دنوں کے لیے جو ہے اپنے موبیل فون کو فری میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ دوبارہ سے سعودی ریبیا میں یا جہاں پہ آپ جوب یہ بزنس کرتے ہیں یوکے میں یو ایسے میں وہاں پہ آپ جائیں گے سال یا دو سال بعد دوبارہ پھر آپ جب واپس پاکستان میں آئیں گے تو دوبارہ سے پھر آپ کو چار مہینے تک آپ اپنا موبیل فون فری ٹیکس دیے بغیر آپ استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ جب بھی آپ پاکستان میں سال یا دو سال بعد آیا کریں گے تو چار مہینے تک یہ آپ کو آپشن ملے گا کہ آپ ٹیکس دیے بغیر اپنے موبیل فون کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوست امید کرتا ہوں یہ بڑی آپ کا پسندہ ہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے